اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا بہت امپورٹنٹ سبق جو ہم پڑھیں گے اس کا نام ہے اسرہ اور میراج اسرہ کہتے ہیں اس سفر کو جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے فلسطین تک کیا اور فلسطین سے آگے آسمانوں کے سفر کو میراج کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ ابھی کامیابی اور ظلم ستم کے اس درمیانی مرحلے سے گزر ہی رہی تھی اور افق کی دور دراز پنہائیوں میں دھندلے تاروں کی چھلک دکھائی کر پڑنا شروع ہو چکی تھی کہ اسرہ اور میراج کا واقعہ پیش آیا یعنی ابھی اسلام تھوڑا تھوڑا سا چمکنا شروع ہوا تھا تھوڑا سا بلند ہونے شروع ہوا تھا اسلام کی تبلیغ کامل کہ اسرہ اور میراج کا واقعہ پیش آیا یہ میراج کا واقعہ ہوئی اس بارے میں اہل سیر کے قوال مختلف ہیں جو یہ ہیں نمبر ایک یہ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت دی گئی اسی سال میراج بھی واقعہ ہوئی یہ تبلیغ کا قول ہے امام نوی اور امام کرتبی نے راج کا قول اس کو قرار دیا کہ نبوت کے پانچ سال بعد میراج ہوئی علامہ منصور پوری کہتے ہیں کہ نبوت کی دسویں سال ستائیس رجب کو میراج ہوئی اور ہجرت سے سولہ مہینے پہلے یعنی نبوت کے بارویں سال ماہ رمضان میں میراج کا واقعہ بھی روایت کیا گیا ہجرت سے ایک سال دو ماہ پہلے یعنی نبوت کے تیرہ سال محرم میں اس کا ہونا بھی تاریخ میں بتایا گیا اور یہ بھی آتا ہے کہ ہجرت سے ایک سال پہلے یعنی نبوت کے تیرہ سال ماہ ربی الول میں میراج کا واقعہ ہوا ان میں سے پہلے تین اقوال اس لیے صحیح نہیں مانے جاتے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات نماز پنجکانہ فرض ہونے سے پہلے ہوئی تھی اور اس پر سب کا اتفاق ہے نماز پنجکانہ کی فرضیت میراج کی رات ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات میراج سے پہلے ہوئی تھی اور معلوم ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوئی لہٰذا میراج کا زمانہ اس کے بعد ہی کا ہو سکتا ہے اس سے پہلے کا نہیں ہو سکتا باقی رہے آخر کے تین اقوال تو ان میں سے کسی کو کسی پر ترجیح دینے کیلئے کوئی دلیل نہیں ملی البتہ سورہ اسراء یعنی سورہ بنی اسرائی کے سیاق سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعہ مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا ہے آئمہ حدیث نے اس واقعی کی جو تفصیلات روایت کی ہیں ہم اگلی سطور میں ان کا حاصل پیش کر رہے ہیں ابن قیم لکھتے ہیں کہ صحیح کول کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سمیت براغ پر سوار کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نزول فرمایا اور انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی اور نماز پڑھائی اور براغ کو مسجد کے دروازے کے ہلکے سے باندھیا تھا اس کے بعد اسی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دروازہ کھولا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبہ کہا سلام کا جواب دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے دائے جانب سعادت مند روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جائے گیا اور دروازہ کھلوایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دیکھا دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا دونوں نے سلام کا جواب دیا مبارک بات دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا پھر تیسری آسمان پر لے جائے گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا انہوں نے جواب دیا مبارک بات دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا پھر چوتھے آسمان پر لے جائے گیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا مرحبہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا پھر پانچ میں آسمان پر لے جائے گیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارون بن عمران علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا مرحبہ کہا اور اقرار نبوت کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھٹے آسمان پر لے جائے گیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا انہوں نے مرحبہ کہا اور اقرار نبوت کیا البتہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے ان سے کہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان میرے بعد مبوس کیا گیا اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت کے اندر داخل ہوں گے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھویں آسمان پر لے جائے گیا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا انہوں نے جواب دیا مبارک بات دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت معمور کو ظاہر کیا گیا تو بیت معمور کیا ہے جہاں دنیا میں خانہ کعبہ ہے اسی کے برابر اوپر آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے بلکل ایسا ہی اس کو بیتِ معمور کہتے ہیں پھر خداِ جببار جللہ جلالہو کے دربار میں پہنچایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا اس وقت اللہ نے اپنے بندے پر وحی فرمائی جو کچھ کے وحی فرمائی اور پچاس وقت کی نمازیں فرض کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچاس نمازوں کا انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کی طاقت نہیں رکھتی اپنے پروردکار کے پاس واپس جائیے اور اپنی امت کے لئے تخفیف کا سوال کیجئے یعنی کچھ کمی کروا کے لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ وسلم کی طرف دیکھا گویاین سے مشورہ لے رہے ہیں انہوں نے اشارہ کیا ہاں اگر آپ چاہیں اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بار تبارک تعالیٰ کے حضور لے گئے اور وہ اپنی جگہ تھا بعض ترک میں صحیح بخاری کا لفظ یہی ہے اس نے دس نمازیں کرنگ کر دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے لائے گئے جب موسیٰ علیہ وسلم کے پاس سے گزر ہوا تو انہیں خبر دی انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور تخفیف کا سوال کیجئے یعنی اور کمی کروائیے اس سے حضرت موسیٰ علیہ وسلم اور اللہ عز و جل کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طرف برابر جاری رہی یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف پانچ نمازیں باقی رکھی اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مسورہ دیا یعنی اور بھی نمازیں کم کروائیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے میں اسی پر راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کچھ دور تشریف لے گئے تو آواز آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی یعنی کمی کر دی اس کے بعد ابن قیم نے اس بارے میں اختلاف کا ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھ پائے یا نہیں پھر امام ابن تیمیہ کی ایک تحقیق ذکر کی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھنے کا سیرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں اور نہ ہی کوئی صحابی اس کا قائل ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مطلقا دیکھنے اور دل سے دیکھنے کی جو دو قول منقول ہیں ان میں سے پہلا دوسرے کے منافی نہیں اس کے بعد میں آپ ابن قیم لکھتے ہیں کہ سورة النجم میں اللہ تعالی کا جو یہ ارشاد ہے سمدنا فتدلہ یعنی پھر وہ نزدیک آیا اور قریب تر ہو گیا تو یہ اس قربت کے علاوہ ہے جو میراج کے واقعے میں حاصل ہوئی تھی کیونکہ سورة النجم میں جس قربت کا ذکر ہے اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی قربت اور تدلی ہے یعنی ان کا قریب آنا جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ابن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے اور سیاق و سباق بھی اسی پر دلالت کرتا ہے اس کے برخلاف حدیث مراج میں جس قربت کا ذکر ہے اس کے بارے میں سراحت ہے کہ یہ رب تبارک و تعالی سے قربت اور تدلی تھی اور سورة النجم میں اس کا ذکر سرے سے چھیڑا ہی نہیں گیا بلکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری بار صدرت المنتحہ کے پاس دیکھا اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اپنی شکل میں دو مرتبہ دیکھا تھا ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ صدرت المنتحہ کے پاس واللہ عالم اس دفعہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شک کے صدر یعنی سینہ چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا یعنی ایک دفعہ بچپن میں یہ واقعہ پیش آیا تھا اور ایک دفعہ میراج کے موقع پر پھیرایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے دوران کئی چیزیں دکھلائی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دودھ اور شراب پیش کیے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اختیار فرمایا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کی راہ بتائی گئی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت پا لی اور یاد رکھئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب لی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت گمراہ ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں چار نہریں دیکھی دو ظاہری اور دو باطنی ظاہری نہریں نیل اور فراد تھی اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت نیل اور فراد کی شاداب وادیوں کو اپنا وطن بنائے گی یعنی یہاں کے باشندے نسلن بعد نسل مسلمان ہوں گے یہ نہیں کہ ان دونوں نہروں کے پانی کا منبہ جنت ہے واللہ ہو عالم یعنی اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جنت سے آئی ہیں بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت قبول کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک دار ہوگا ہے جہنم کو دیکھا یعنی جو جہنم کا چوکی دار ہے اس کا نام ہے مالک اس کو دیکھا وہ ہستا نہیں تھا اور نہ ہی اس کے چہرے پر خوشی اور بشاست تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم بھی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیموں کا مال ظلمن کھا جاتے ہیں ان کے ہونٹ ہونٹ کی ہونٹوں کی طرح تھے اور وہ اپنے موں میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پاہانے کے راستے سے نکل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودھ خوروں کو بھی دیکھا ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے اور جب آل فیرون کو آگ پر پیش کی جانے کے لیے لے جایا جاتا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زناکاروں کو بھی دیکھا ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا اور اسی کے پہلو پر سڑا ہوا چھچڑا بھی تھا یہ لوگ تازہ اور فربا گوشت چھوڑ کر سڑے ویچھ چھڑے کو کھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو شہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں یعنی دوسروں سے زنا کے ذریعے حاملہ ہوتی ہیں لیکن لاعلمی کی وجہ سے بچہ ان کی شہروں ہی کا سمجھا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کی سینوں میں بڑے بڑے ٹےڑے کانٹے چھبا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے ہوئے اہل مکہ کا ایک کافلہ بھی دیکھا اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برطن میں رکھا تھا اس وقت کافلہ سو رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح برطن ڈھک کر چھوڑ دیا اور یہ بات میراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی یعنی اس کی وجہ سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کا سفر کیا تھا اس کی یہ دلیل بن گئی اللامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی اور اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ عز و جل نے آپ کو دکھائی تھی تو قوم کی تقزیب و رضیت تو ضرر رسانی میں اور شدت آگئی سب نے انکار کرنا شروع کر دیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ بیت المقدس کی کیفیت بیان کریں اس پر اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المقدس کو ظاہر فرما دیا اور وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو اس کی نشانیاں بتانا شروع کی اور ان سے کسی بات کی تردید نہ بن پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے اور آتے ہوئے ان کے کافلے سے ملنے کا بھی ذکر فرمایا اور بتایا کہ اس کی آمنت کا وقت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی بھی نشاندہ ہی کی جو کافلے کے آگے 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 آ رہا تھا پھر جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسا ہی ثابت ہوا لیکن ان سب کے باوجود ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوا اور ان ظالموں نے کفر کرتے ہوئے کچھ بھی ماننے سے انکار کر دیا کہا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اسی موقع پر صدیق کا رقب دیا گیا کیونکہ آپ نے اس واقعے کی اس وقت تصدیق کی جبکہ اور لوگوں نے تقزیب کی تھی میراج کا فائدہ بیان فرماتے ہوئے جو سب سے مختصر اور رزیم بات کہی گئی وہ یہ ہے لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں اور انبیاء کرام کے بارے میں یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے ارشاد ہے وَقَذَلِكَ نُورِي اِبْرَاهِيمَ مَلَقُتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَقُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کا نظام سلطنت دکھایا اور تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہوں اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا لِنُورِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْقُبْرَى تاکہ ہم تمہیں اپنی کچھ بڑی نشانیاں دکھائیں پھر ان نشانیوں کے دکھانے کا جو مقصود تھا اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِيَقُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو چنانچہ جب انبیاء کرام علیہ السلام کے علوم کو اس طرح کے مشاہدات کی سند حاصل ہو جاتی ہے یعنی ان کے علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جب کوئی ان کو مشاہدہ بھی کروا دیتے ہیں پریکٹیکل ایکسپیرینس ایسا کرا دیتے ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائے گی اور جہنم بھی تو انہیں این الیقین کا وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے جس کا اندازہ لگانا ممکن نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام اللہ کی راہ میں ایسی ایسی مشکلات جھیل لیتے ہیں جنہیں کوئی اور جھیل نہیں سکتا در حقیقت ان کی نگاہوں میں دنیا کی ساری قوتیں مل کر بھی مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں رکھتی تھی اس سے وہ ان قوتوں کی طرف سے ہونے والی سختیوں ریزہ رسانیوں کی کوئی برواہ نہیں کرتے تھے اس واقعہ میراج کی جزیات کے پس پردہ مزید جو حکمتیں اور اسرار کار فرما تھے ان کی بحث کا اصل مقام اسرار شریعت کی کتابیں ہیں البتہ چند موٹے موٹے حقائق ایسے ہیں جو اس مبارک سفر کے سرچشموں سے پھوٹ کر سیرت نبوی کے گلشن کی طرف رواں دواں ہیں اسی لئے یہاں مختصرا انہیں کلم بند کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عصرہ میں عصرہ کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کے بیان کی جانب موڑ دیا ہے پھر انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن عصرہ کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھی اور صحیح ہے قرآن پڑھنے والے کو بسا وقت شبا ہوتا ہے کہ دونوں باتیں بے جوڑ ہیں لیکن در حقیقت ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس اسلوب کے ذریعے یہ اشارہ فرما رہا ہے کہ اب یہود کو نوے انسانی کی قیادت سے معذول کیا جانے والا ہے کیونکہ انہوں نے ایسے ایسے جرائم کیے ہیں جن سے ملوث ہونے کے بعد انہیں اس منصب پر باقی نہیں رکھا جا سکتا لہذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراقض ان کے ماتحد کر دیے جائیں گے با الفاظ دیگر اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل ہو جائے یعنی ایک ایسی امت سے جس کی تاریخ عذر و خیانت اور ظلم و بدکاری سے بھری ہوئی ہے یہ قیادت چھین کر ایک ایسی امت کے حوالے کی جائے جس سے نیکیوں اور بھلائیوں کے چشمیں پھوٹیں اور جس کا پیغمبر سب سے زیادہ راسترہ بتانے والے قرآن کی وحی سے بہراور ہو لیکن یہ قیادت منتقل کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اس امت کا رسول مکہ کے پہاڑوں میں لوگوں کے درمیان ٹھوکریں کھاتا پھر رہا ہے اس وقت یہ ایک سوال تھا جو ایک دوسری حقیقت سے پردہ اٹھا رہا تھا اور وہ حقیقت یہ تھی کہ اسلامی دعوت کا ایک دور اپنے خاتمے اور اپنی تکمیل کے قریب آ لگا ہے اور اب ایک دوسرا دور شروع ہونے والا ہے جس کا دھارہ پہلے سے مختلف ہوگا اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض آیات میں مشرقین کو کھلی وارننگ اور سخت دھمکی دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم کسی بستی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کے اصحاب سروت کو حکم دیتے ہیں مگر وہ کھلی خلاف ورزی کرتے ہیں پس اس بستی پر تباہی کا قول برحق ہو جاتا ہے اور ہم اسے کچل کر رکھ دیتے ہیں وَقَمْ أَحْلَقْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَادِ نُوحِ وَقَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور ہم نے نوح کے بعد کتنی ہی قوموں کو تباہ کیا اور تمہارا رب اپنے بندوں کے جرائم کی خبر رکھنے اور دیکھنے کے لئے کافی ہے پھر ان آیات کے پہلو پہ پہلو کچھ ایسی آیتیں بھی ہیں جن میں مسلمانوں کے ایسے تمدنی قواعد و ثوابت اور دفات و مبادی بتلائے گئے ہیں جن پر آئندہ اسلامی معاشر کی تعمیر ہونی تھی گویاب وہ کسی ایسی سرزمین پر اپنا ٹھکانہ بنا چکے ہیں جہاں ہر پہلو سے ان کے معاملات ان کے اپنے ہاتھ میں ہیں اور انہیں نے ایک ایسی وحدت متماسقہ بنا لی ہے جس پر سماج کی چکی گھوما کرتی ہے لہٰذا ان آیات میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان قریب ایسی جائے پناہ اور امنگاہ پا لیں گے جہاں آپ کے دین کو استقرار نصیب ہوگا یعنی اب آپ سٹیبل ہو جائیں گے جیسا کہ مدینہ کی ریاست قائم ہونے کے بعد ہوا یہ عصرہ و مراج کے بابرکت واقعے کی تہم پوشیدہ حکمتوں اور راز ہائے سربستہ میں سے ایسا راز اور ایسی حکمت ہے جس کا ہمارے موضوع سے براہ راز تعلق ہے اس سے ہم نے مناسب سمجھا کہ اسے بیان کریں اسی طرح کی دو بڑی حکمتوں پر نظر ڈالنے کے بعد ہم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ عصرہ کا یہ واقعہ یا تو بیعت اقبا اولہ سے کچھ ہی پہلے کا ہے یا پھر اقبا کی دونوں بیعتوں کے درمیان کا ہے واللہ عالم تو کل کے سبق میں آئے گی بھی پہلے یہی پہلی بیعت اقبا تو پہلی اور دوسری بیعت اقبا کے درمیان میں یا تو مراج کا واقعہ پیش آیا یا پہلی بیعت اقبا سے پہلے قریب قریب کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد نہ صرف یہ ہوا کہ مراج کے واقعے پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی جو امامت کرائی تھی تو اسے ثابت ہو گیا کہ آخری نبی یہی ہے اور سب نے ان کی پیروی کرنی ہے اب یہ دین کا کام یہ دین کے منصب کی سرداری اسی امت کے پاس رہے گی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں اور دوسری طرف اس سورہ اسرہ میں جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اسی قسم کا مضمون بتا دیا گیا جس کا ذکر ابھی ہم نے اس آخری پیراگراف میں پڑا ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے سبق بیعت اقبا اولہ کے ساتھ کل حاضر ہوں گے آج کے بہت اہم سبق تھا اسرہ و مراج جس میں گور کیجئے کہ کون سے آسمان پہ کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی اور کون سے گناہوں کے کرنے کے کیا کیا وبال بھی یہاں پر بتائے گئے کہ جیسے سوت خورت زناکار وغیرہ وغیرہ تو ان سب سے بچنے کے لئے ان کی کراہیت بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے